یہ جو شویرات ہیں شویرات میں کچھ لوگ بدنصیب ایسے ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہئے کہ حضور نے ہمیں بتا دیا اگر حضور ہمیں نہ بتاتے تو ہم کیا کر سکتے تھے کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا یہ تیرمیدی شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے ابن ماجہ کے اندر بے حقیق کے اندر اور کئی کتابوں کے اندر صحیح ابن حبان کے اندر یہ روایت موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا کہ شبہ برات میں اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں یہ تو ابن ماجہ کے روایت ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے نظر رحمت سب کے اوپر فرماتے ہیں لیکن کچھ لوگ بدنصیب ایسے ہیں کہ یہ لوگ ان لوگ کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کریں کہ میرے نبی نے مجھے یہ بتا دیا ہے کہ وہ لوگ کون ہیں اگر ان لوگوں میں میرا نام ہے تو اس لشت سے اس فہریت سے آج ہی اپنا نام کٹا لینا شبہ برات سے پہلے ہی اگر اس لشت میں میرا نام ہے اگر میں ان لوگوں میں شامل ہوں تو میں اپنا نام ان لوگوں سے کٹا لوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا کہ پہلے آسمانہ پر اللہ تعالیٰ آ کر اپنی نظر رحمت فرماتے ہیں لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی کون سب سے پہلا مشرک آدمی جو شرک کرتا ہے آج کل تو شرک کے اتنے دروازے کھلے ہوئے یقین ہی نہیں آتا کون آدھی مسلمان ہے کون غیر مسلم ہے کسی قبر کو آپ نے سزدہ کر لیا تو آپ ختم آپ کا ایمان ختم آپ کو دوبارہ کلمہ پڑھنے کا ہے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے ہیں یہ مشکات کی روایت ہے مشکات کی صحابہ آئے ہیں اور صحابہ نے حضور سکھایا یا رسول اللہ ہمیں اس دنیا میں اگر پیار ہے تو صرف آپ سے پیار ہے آپ سے محبت ہے تو لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا ٹھیک ہے مجھ سے محبت ہے کیا کرنا چاہتا ہو یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دے تو ہم آپ کو سزدہ کر لے تو حضور نے مہارا فرمایا کہ نہیں اللہ کے علاوہ کسی کو سزدہ نہیں یہاں قبروں پہ جا کر ہم لوگ سزدہ کر رہے ہیں جانا جا سکتے ہیں جانا کوئی وہ نہیں ہے کوئی منا نہیں ہے لیکن وہاں جا کر ان کے واسے فاتحہ دینا ہے اور ان کے واسے جو ہی اسالے سواب کرنا بس اتنا ہی یہاں کوئی آدمی قبر کو سزدہ کر لیا کسی پیر بابا فقیر کو اپنا سب کچھ مان لیا مشکل کچھ حاجت روا مان لیا تو اس کا ایمان ختم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا کہ اس رات شرک کرنے والے کی کوئی مغفرت نہیں ہوگی دوسرا جو آدمی اپنے دل کے اندر کینا رکھتا ہے بغض رکھتا ہے جو جلتا ہے چڑتا ہے بعض لوگ ایسے مسجد میں آتا ہے اتنا غصے میں آتا ہے دل کرتا ہے کہ امام صاحب کو جتے بھی لوگ بیٹھو سب کو قتل کر دوں اتنا غصے میں رکھتا ہستا بھی نہیں ہے یہاں سے جاتا ہوا بھی وہ سلام نہیں کرتا یوں سلام کرتا ہمارے کو غصے سے سلام کرتا یہ کون سا سلام ہے بھئی بھئی تیرے دل نہیں کرتا تو مت کر سلام بھئی بھئی ہم کوئی تیرے کوئی بینک آکاونٹ ہمارے پاس ہے کیا تو سلام نہیں کرتا تو تیرے سارے آکاونٹ کے پیسے ہم لوگ ٹرسور کر لیتے بھئی دل نہیں کرتا تو مت کر سلام میں نے کتنے لوگ دے ہیں جا رہے غصے میں یوں سلام کر رہا یہ کون سا سلام ہے بھئی ایسا لگتا ہے جسا مارنے کو دل ہو رہا کب کبھی ڈر جاتے کہ مار جاتا کیا تو جو آدمی کینہ بغض رکھتا ہے دل میں تو ایسے آدمی کی اس رات میں کوئی مغفرت نہیں ہوتی دوسرا تیسرا آدمی وہ ہے جو زینہ کار آدمی جس نے گل فرینڈ بنا ہوئی ہے یا وہ عورت جس نے بائی فرینڈ بنا ہوئے جو رات بھر دن بھر گل فرینڈ سے بائی فرینڈ سے چیٹنگ پر باتیں ہو رہی ہیں تو ایسے آدمی کی اس رات میں کوئی مغفرت نہیں ہے چوتھا آدمی وہ ہے جو اپنے پائی جامہ کوئی ٹکھنے سے نیچے رکھتا ہے مسلمانیں ہم لوگ ہمارا پائی جامہ ٹکھنے سے اوپر ہونا چاہیے اگر ہمارا پائی جامہ ہم لوگ تو مسجد کے مسلمانیں مسجد میں آتے تو یوں فول کر لے مسجد میں کہتا ہے چلو نیچے کر لے حالانکہ یہ بخاری کی روایت ہے یہ ہم نے اپنی طرف سے نہیں بنائی حضور نے فرمایا کہ جو آدمی ٹکھنوں سے نیچے اپنے پائی جامہ میں رکھتا ہے تو اس آدمی کی بھی اس رات میں کوئی مغفرت نہیں ہوگی اور ایک اور آدمی جو اپنے والدین کو ستانے والا ہے والدین کو پریشان کرنے والا ہے اور والدین کو جو ہے گھر سے دھکے مار کر باہر نکال دیا اور والدین کی جس نے بددوائیں لے لی تو ایسے آدمی کی بھی اس رات مغفرت نہیں ہوگی ایک وہ آدمی جو شراب پیتا ہے شراب کہا دی ہے تو شرابی کی بھی اس رات مغفرت نہیں ہوگی اور ایک وہ آدمی جو جادو گر ہے جو جادو کرتا ہے یا جادو کرواتا ہے بھئی یہ پوری دنیا اللہ تعالیٰ کے کنبا ہے اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہے ایک آدمی اس کا کاروبار کیوں چل گیا اس نے گاڑی کیوں لے لی اس نے بلڈنگ کیوں بنا لی بھئی بنا لی اس کو اللہ نے لیا تو بھی کما تیرے ہاتھ کسی نے کیا باندھوں میں تو بھی کما تو بھی مہنت کر اس دنیا میں جو مہنت کرے گا میں اس کی مہنت کو ذائع نہیں کروں گا جو آدمی دنیا کے بارے میں مہنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں پھل دیتے ہیں جو آخرت کے بارے میں محنت کرتا ہے اس کو آخرت کا پھر ملتا ہے مارواڑی اسے پوچھے آپ جو آج اتنے مالدار ہیں کیوں مالدار ہیں جب یہاں حیدرباد میں آئے تھے یہ لوگ راجیستان سے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا آج انہیں مالدار کیوں ہو گئے ان سے کبھی پوچھیں ان کے ہسٹری اپنی ہسٹری پتائیں گے جب یہاں آئے تھے کہ کٹو رہے ہاتھ میں تھے آج کتنے مالدار ہیں مارواریز پورے ہندو پورے ہیدر آباد میں اور ہیدر آباد کی تو جن سنکیہ جو ہے وہ پیٹالیس لاکھ ہے اس میں سے اٹھارہ لاکھ تو مسلمانی سے کہاں ہیں وہ مسلمان آج مجید خالی ہے تو جو آدمی محنت کرتا ہے تو وہ پا لیتا ہے یہ اپنے دل میں جادو کرانا بھئی اس کا کاروبار کیوں چل گیا اس کو جادو سے ختم کرتا ہے اس کا کاروبار بھئی تو اس کا کاروبار ختم کرے گا اس کا بھی اللہ ہے ہو سکتا ہے تُس سے زیادہ نیک ہو اگر اس نے ایک دو رکعات نماز پرکت تیرے لئے بددوائے کر دی تو اس زمین پر تُو جندہ دفن ہو جائے گا نماز جنازہ پڑھنے والا دنیا میں کوئی نہیں ملے گا اس لئے کسی پر جادو نہ کرائیں نہ کسی پر جادو کروانا ہے اور نہ خود جادو کرنا ہے نہ کسی جادو گھر کے پاس جانا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا کوئی آدمی اگر کسی جادو گھر کے پاس گیا صرف گیا تو وہ گیا ایمانی کے حالت میں جب وہاں سے لوٹا تو اس کا ایمان ختم ہو چکا تھا تو وہ لوگ جو جادو کرانا سوچ رہے اس کے کاروبار پر جادو ہو جائے گاڑی کیوں لے لیا بینک کیوں اس کے جو ہے اتنا مالدار کیوں ہو گیا بلڈنگ کیوں بنا لیا تو ایسے آدمی کی اس رات میں کوئی مغفرت نہیں ہے اور ایک وہ آدمی جو سود کا کاروبار کرنے والا ہے سود اور بیاج سے جب تک توبہ نہیں کرے گا تو ایسے آدمی کی اس رات میں کوئی مغفرت نہیں ہوگی یہ قرآن ہے قرآن یہ قرآن کا فیصلہ ہے یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں بنائی باتی میرے پاس قرآن ہے جس کوئی شوک ہے تو میں قرآن کھل کے دکھاؤں گا ایک وہ آدمی جو حرام مال کمانے والا ہے حرام کھانے والا ہے اس آدمی کی بھی اس رات کوئی مغفرت نہیں ہوگی ایک وہ آدمی جو بلا وجہ مسلمانوں کو ستائے اس کو گالی اس کو گالی اس کو ستانا اس کو ستانا انہیں کائی کوئے انہیں کائی کوئے جو سب کو پریشان کر رہا مسلمانوں کو تو ایسا آدمی جب تک ان لوگوں ان چیئے توبہ نہیں کرے گا تو اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی اور ایک ایک آدمی جو تقبر کرنے والا ہے جو سوتا ہے کہ بس میرا ہی نام ہوگا میرا بھی کوئی برینڈ ہے دنیا میں میں سب سے زیادہ امیر ہوں بھئی میں ہی امیر ہونا چاہیے اس سب جو لوگ میرے غریب ہونے چاہیے اور سب لوگ میرے آگے جو ہی وہ جھکنے چاہیے تو ایسا تقبر سے بھرا انسان یہ مسلم شریف ہے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا کہ جس آدمی کے دل میں ذرہ برابری بھی تقبر ہوگا یہ آدمی جنت کی خوشبو سے بھی محروم ہو جائے گا دور جانے کی تو دور کی باتیں ہوئی جو آدمی جنت میں جائے گا اس کو جنت میں جانے سے پانسو سال پہلے تو خوشبو آ جائے گی جنت کی اور یہ آدمی جنت کی خوشبو سے ہی محروم تو ایسا آدمی سوچے اور ایک آدمی جو رشتہ توڑنے والا ہے رشتہ داروں سے لڑائی کرنے والا ہے سارے رشتہ داروں سے لڑائی کر لیا وہاں اکیلا ملکارام میں جا کر دور جا کر اکیلا رہتا ہے بھئی اکیلا رہنگا کوئی رشتہ دار نہیں آنا تو ایسا آدمی جس نے اپنے رشتہ داروں سے رشتہ داری ختم کر دیا ہے تعلق ختم کر دیا ہے تو ایسے آدمی کی اس رات کوئی مغفرت نہیں ہوگی تو شکر ادا کریں اپنے نبی کا کہ میرے نبی نے بتا دیا ہے کہ شبہ برات میں یہ وہ لوگ ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوگی اگر توبہ کر لیں گے تو مغفرت ہو جائے گی والدین سے معافی مانگے اور ایک اور بات ہے ایک اور بہت زیادہ بات چلتی ہے وہ ہے معافی نامہ لوگ جو ہیں واتسپ بھر ہوئے ہیں فیس بک بھر ہوئے ہیں اسٹرگرام بھر ہوئے ہیں میرے پاس بھی کتنوں لوگوں نے بھیجا مجھے تو پتہ بھی نہیں وہ لوگ کون ہیں بھئی مجھے جانتے نہیں پہچانتے نہیں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ شبہ برات آنے سے پہلے پہلے مجھے معاف کر دیں میری غلطیوں کو معاف کر دیں شبہ برات آنے والی ہے شبہ برات میں نامہ عمل پیش ہوں گے مجھے معاف کر دیں اوہ بھائی میں تجھے جانتا نہیں میں کوئی معاف کروں اگر آپ کو معافی مانگنی ہے تو آپ اپنی بیوی سے معافی مانگیں جس کو سارے جن کے آپ نے مارا ہے اگر آپ کو معافی مانگنی ہے گوبا کا ہے ممبئی کا ہے جانتا نہیں پہچانتا نہیں کوئی کچھ بھی گروپ میں ڈال دیئے بھئی مجھ سے جو گلتی ہیں انہوں نے ماف کر دے بھئی مافی ان سے مانگنا ہے جن کا اپنے دل دکھائے اگر آپ نے والی صاحب سے ہی مافی مانگ لی تو بہت بڑی باتیں آپ کو کسی سے مافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ مافی نامہ جو بھیج رہے نا یہ خالی ہماری زمانی باتیں ہیں اگر دل سے مافی مانگنا ہے جن کا دل توڑا ہے ان کے پاس جائیں ان کے بھیات پیر پگڑے اور والی صاحب کو راضی کر لیں شبی برات کے آنے سے پہلے پہلے اگر والی صاحب شبی برات پر راضی نہیں ہے والی صاحب ناراض ہیں تو ایسا آدمی چاہے یہاں رگڑ رگڑ کر مر جائے ناک رگڑ دے اور مسلح پھار دے جانماز پھار دے پورا قرآن پڑھ لے کچھ بھی کر لے دعائے مانگ لے رو لے کچھ بھی کر لے اگر والی صاحب ناراض ہیں رشیدار آپ کے ناراض ہیں رشیداروں سے آپ نے قتل تعلق کیا ہوا ہے سود کا کاروبار ہے حرام کھایا ہوا ہے زنا ہے جب تک ان سے توبہ نہیں کریں گے تو آپ کی کوئی توبہ قابل قبول نہیں ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے روح پر احسان ہے حضور نے بتا دیا کہ اگر اس لشت میں تمہارا نام ہے تو اپنا نام نکالو توبہ کرو تو تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی